مسبوک کے لیے چار رکت ولی نماز میں پہلے قادہ کے اندر کہاں تک اتحیات پڑھنا ہے اسے اگر بھول کر اس نے درود بھی پڑھ لیا تو بعد میں سجدہ اصحاب واجب ہوتا ہے یا نہیں مسبوک مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تشاہد اس قدر سلو اور آج سے پڑھے کہ وہ امام کے سلام تک اس کی تشاہد ختم ہو لیکن اگر اس نے تشاہد جلدی پڑھ لی تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوبارہ تشاہد پڑھے اور اس طرح یہ عمل جاری رکھا جائے یہاں تک کہ امام سلام پھیل لیں لیکن اگر کسی نے غلطی سے یا بھول کر تشاہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اور آخر میں سجدہ اصحاب کا نالازم نہیں ہوگا